بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ساری چیزوں کے حوالے سے آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اس کے لئے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بیل کا ایکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے تک سارے معاملات بہتر چل رہے تھے مارکٹ آورال بہتری کی طرف جاری تھی لیکن جیسے ہی ہماری ملکی سیاسی صورتحال جس طرح چینج ہوئی ہے پچھلے تقریباً سات آٹھ مہینے سے مندی کا رجحان رہا پرائسز مسلسل نیچے آئیں اور کوئی خاطر خواہ انکریز نہیں آ رہی ہے اس ساری سچویشن میں جن لوگوں نے بائنگ کی ہوئی ہے انویسٹ کی ہوئی ہے وہ اس وقت پریشان ہیں کہ انہیں اپنی چیزوں کو بیچنا چاہیے یا بھی ہولڈ کرنا چاہیے ویٹ کرنا چاہیے سب سے پہلی بات تو ان کے لئے یہ ہے کہ اس وقت اس مارکٹ کنڈیشن میں آپ اپنا پرال بلکل مت بیچیں کیونکہ اس وقت جس قیمت پر آپ نے پرال لیا ہوا ہے بائنگ کی ہوئی ہے یا جو قیمت آپ متوقع کرتے ہیں وہ قیمت آپ کو بلکل اس وقت نہیں ملے گی کیونکہ مارکٹ میں کوئی ریسیل نہیں ہے باہر نہیں ہے اور جو انویسٹر حضرات ہیں وہ بھی اس وقت پیسہ لگانے سے ڈر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمارا ملک ڈیفالٹ کی طرف نہ چلا جائے لیکن ایسا انشاءاللہ ہرگز نہیں ہوگا جو بھی ہمارے سیاسی معاملات چل رہے ہیں انشاءاللہ ایڈ دی انڈ حل ہو نہیں ہے اور مارکٹ پھر دوبارہ سٹیبل ہوگی اور جب مارکٹ سٹیبل ہوتی ہے تو ساری چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں جس طرح ریل اسٹیٹ مارکٹ ایک پیک پر گئی اور پھر واپس نیچے آئی تو دوبارہ اس نے اسی پیک پر اسی لیول پر جانا ہے لیکن اس کے لئے سٹیبلٹی چاہیے اور سٹیبلٹی آنے میں وقت لگے گا تو اس وقت اپنی چیزوں کو بالکل مت بیچیں کم سے کم ایک سال ویٹ ضرور کریں اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک آئیڈیل سیچویشن بھی ہے آئیڈیل ٹائم بھی ہے ان حضرات کے لئے جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں وہ بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس وقت ضرور انویسٹ کرنا چاہیے اور ضرور بائنگ کرنی چاہیے کیونکہ اس وقت پرائیسز اپنے منیوم ریس پر آئی ہوئی ہیں مثال کے طور پر جو پلوٹ آپ کو ایک سال پہلے تک تین کروڑ کی قیمت میں ملتا تھا اس وقت وہ دو کروڑ چالیس لاکھ دو کروڑ پچاس لاکھ کی قیمت میں اویلبل ہے اور اگر ایک چیز آپ کو ایک کروڑ تک ملتی تھی تو اس وقت وہ ستر لاکھ پچھتر لاکھ کی قیمت میں اویلبل ہے تو جو حضرات بائنگ کرنا چاہتے ہیں انہیں اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے اور بائنگ کرنی چاہیے اگر کچھ عرصہ پہلے کی بات کروڑیں تو کووڈ کے دوران بہت سارے انویسٹر حضرات نے فائدہ اٹھایا بائنگ کی انویسٹ کیا کیونکہ اس وقت بھی اسی طرح کی بیقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی لوگ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں ہمارے ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے پتہ نہیں ملک کتنے دن کے لئے بند ہونے جا رہا ہے تو لوگوں نے اپنی چیزوں کو بیچنا چاہا کیش انہینڈ کرنا چاہا تو بہت ساری چیزیں بہت زیادہ چیزیں مارکیٹ میں بکنے کے لئے آ گئیں جبکہ اتنا باہر نہیں تھا تو مارکیٹ پینک کر گئی اور قیمتیں نیچے آ گئیں تو اس وقت جن لوگوں نے بائنگ کی انویسٹ کیا مارکیٹ دوبارہ سٹیبل ہوئی اور ان لوگوں نے بہت اچھا اور ہینڈسوم منافع کم آیا اور جس طرح ہماری ملکی سیاسی صورتحال چینج ہوئی ہے اس طب سے ہمارے جو آورسیز حضرات ہیں ان لوگوں نے پاکستان میں انویسٹ کرنا کم کر دیا پاکستان میں پیسہ نہ کم ہو گیا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے آورسیز جو پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں تو مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو مارکیٹ بوسٹ کرتی ہے قیمتیں بہتری کے طرف جاتی ہیں لیکن اس وقت یہ سینیریو بالکل نہیں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ it's a good time for buying not a good time for selling انویسٹر حضرات کے لئے یہی مشواہ ہے کہ اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں buying کریں انویسٹ کریں اور تھوڑے time wait کے بعد ایک اچھا اور handsome منافع کمائیں لیکن اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ آپ خود بھی تحقیق کریں اور مشورہ بھی کریں آنکھیں بند کر کے buying نہ کریں کہ آپ کو اس وقت کہاں buying کرنے چاہیے جہاں زیادہ سے زیادہ منافع کما سکتے ہیں آپ property buy کرنا چاہتے ہیں sale کرنا چاہتے ہیں یا اپنی property کی assessment چاہتے ہیں اس کے لئے آپ ہمارے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں امید ہے ہمارے آج کی ویڈیو سے آپ کو کرنٹ مارکی situation کے حوالے سے کافی حد تک understanding مل گئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو like اور share ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو subscribe کرنا اور بیل کا ایکن کو press کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارے آنے والے تمام ویڈیوز کا notification آپ کو بروقت ملتا رہے اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا بہت شکریہ جی اللہ حافظ